اور کون بتائے گا کہ وہاں کیا کچھ چل رہا ہے اور آخر دھمکی والے انداز میں دیش کے گریہ منتری کو اپنا بیان کیوں دینا پڑ رہا ہے صبح سے کل کچھ اخباروں نے چھاپا آج صبح صبح اور اس کے بعد سے بلکل بوال مچا ہوا ہے آپ سے بہتر اور کون بتائے گا کہ آخر کیا کچھ چل رہا ہے اور کیوں اس انداز میں اور کیوں وہاں بھی مدھے پردیش سے بھی کٹے کٹے الگ الگ موڈی جی نظر آ رہے ہیں کیا بھاپ گئی ہے کونگ بی جے پی کی یہاں کچھ گڑ بڑ ہے مدھے پردیش کے چناؤں شروع ہونے کے چھ مہینے پہلے سے ہی مانی پردھان ملکلی اور امیت ستہ کی جوڑی نے مدھے پردیش کا پورا چناؤں پربندھن اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور کوشش ان کی یہ تھی کہ یوروپ ستہ پرتستان دیرودھی لہر مدھے پردیش میں پچھلے تین سال میں بنی ہے پارٹی کے اندر جوترزیت سندھیا کے آنے کے بعد جو اسنطور صبح رہا ہے اس سب کو وہ چھ مہینے میں درشت کر لیں گے اور انہوں نے کوشش بھی کی لگاتار دورے کیے ایک دردن سے زیادہ دورے کیے ویکٹیقت دورے بھی کیے سمکشنات پر دورے بھی کیے اور آدھیکارک دورے بھی کیے اور آپ دیکھیں گے کہ مانی پردھان ملکلی بھی لگاتار ہر پندرمے دن مدھے پردیش آتے جاتے رہے باوجود اس کے جب چنابوں کی گھوشنا ہو گئی تو مدھے پردیش میں اس سکتیاں نیانترن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی نہیں پارٹی کے باہر تو اسنطورس جنتہ میں تھا ہی پارٹی کے اندر جو اسنطورس تھا وہ بھی نیانترن کے باہر ہو گیا ایسی سٹی میں ماننی ہمارے جو گرہ منتری جی ہیں ان کے ہاتھوں کے توتے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو بھاسہ ہے انہوں نے جو دھمکی دینے کی بات ادھیکاریوں کی ہے میں خود حد پرب ہوں کہ ایک گرہ منتری دیش کا گرہ منتری جس پردیش سے کبھی سردار بللپ بھائی پٹیل آتے تھے اسی پردیش سے ہمارے ماننی نئے پٹیل صاحب ہیں اور وہ اس دھنگ سے اگر ادھیکاریوں سے بات کریں گے تو مدد پردیش نے سوطنتر اور نشپک شناؤ کی کلپنا کرنا ہی بیمانی ہو جائی گی لیکن مجھے بھروسہ ہے دیکھئے میں اس لئے آٹھ دس شناؤ مدد پردیش کے بدھان سوا کے دیکھ پتا ہوں اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ نوکر ساہی کو سیدھے دھمکا رہے ہیں نوکر ساہی اس ماملے میں بہت ہی ہمارے ہندوستان کی نوکر ساہی ایک انگریجی سنسکرن سے نکلی ہوئی نوکر ساہی ہے اور اس کا تمام قیانترن بھی پچھلے 75 سال میں ہوا ہے اور اب وہ یہ سمجھنے لگی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے نوکر ساہی ہوا کا رخ دیکھ کر کام کرتی ہے اس طرح کی دھمکیوں سے درتی نہیں ہے اور مدد پردیش میں ہوا کا رخ بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے ستہ پر دکھائی دے رہا ہے کانگریج پچھلے 2018 کی چناؤں کے مقابلے مجھے کافی اچھی استیتی میں دکھ رہی ہے اور اس کی کانگریج کی لگاتار مجبوط ہوتی ہوئی استیتی سے گھوڑا کری ہمارے ماننی گرہ منتری کے اندر کی گھوڑا ہاتھ بڑھ رہی ہے اور وہ اس کو ہمارے یہاں مندل کھرک میں کہتے ہیں کہ سنپات کی استیتی میں آ رہے ہیں اور سنپات کی استیتی میں جب کوئی ویکتی ہو نیتا ہو بیوستہ ہو آ جائے تو وہ آئیں وائیں بکنے لگتی ہے اور ہسی آتی ہے جب ہمارے گرہ منتری جی ادھکاری وہ اپنے کار کرتا ہوں اس کہتے ہیں کہ دیکھیں کمل کا جو خیال نہ رکھے اس ادھکاری کو چھوڑنا نہیں ہے ادھکاری تو بند پر چھوڑ کے جائیں گے نہیں انہوں نے تمام سرکاریں بندے بگڑتے دیکھی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارڈی کو اور ان کے جو پرتیاسی بیچارے میدان میں خون پسینائے کر رہے ہیں اس کا خمیجہ انہیں ضرور بھگتنا پڑے گا کیونکہ نوکر ساہی تھوڑا بہت اگر کوئی سوفٹ پرنس رکھتا بھی ہوگا تو اس دھمگی کے بعد سے اس کا من بھی کھن ہو گیا ہوگا نوکر ساہوں کا اور یہ نوکر ساہ اب میرے خیال سے بہت ہی مستح سے مدیبردیس میں چناؤ کرائیں گے اور مدیبردیس کے چناؤ کے نتیجے آپ دیکھیں گے کہ ستیس گھڑکا تو سب کو صاحب دکھائی دے رہا ہے جڑاؤ بہت سیدھا رہا ہے اس کے بیچ میں کہیں کوئی مدیش تو نہیں رہا ہے چاہے پڑے جوارلال نہروں رہے ہوں چاہے لال بہدر ساستی رہے ہوں چاہے اندرہ گانی رہے ہوں اور تو اور میں کہتا ہوں جو چھوٹے کم عبدی کے لیے دیو گوڑا جی بنے یا آئی کے گجرال بنے ایسے پردھان مدنیوں کا بھی جنتہ سے سیدھا سممند تھا اس لیے جنتہ انہیں پسند کرتی تھی اور ماننی موڈی جی کو بھی جنتہ نے اس لیے پسند کیا تھا کہ دو ہزار چودہ میں جب وہ آئے تھے تو وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ وہ ایک بہت تادھرن پریوار سے چائے بیشتے ہوئے اور راجنی کی میں لوگتند کی جو بیوستہ ہیں اس میں سیرس پت تک پہنچ رہے ہیں لوگوں کو اچھا لگا تھا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد ماننی پردھان منتری ہمارے جس طرح سے جنتہ سے دور ہوتے گئے لگاتار دور ہوتے گئے ان کا سمواد کے اول دور ہوتا اور آکاسوانی سے ہونے لگا تب سے جنتہ کو لگا کہ یہ کیسا پرسند منتی ہے بھائی جنتہ کے بیچ آنے میں ڈرتا ہے یا جب اسے پاؤں پکھارنے ہوتے ہیں تو اس کے باتانوں پولیت آفس میں یا کیم میں جا کے مزدوروں کو صفائی کرمیوں کو بلایا جاتا ہے کسانوں سے بات کرنی ہوتے ہیں تو جو کسان دلی میں بیٹھ کر کے پورے سال دھرنا دیتے ہیں اندولن کرتے ہیں ان سے بات نہ کر کے وہ گجرات کے کسپورٹ سیما پر جا کر ایک تبوں کے آیات کسانوں سے بات کرتا ہے جنتہ سے جو کٹاؤ ہوا ہے پچھلے دس سال میں اس کا خمیاجہ اب پوری بھارتی جنتہ پارٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس بیچ میں راہل گاندھی نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا انہوں نے جو کانگریس کی پرمپرائیں رہیں اور جو اس دیش کی پرمپرائیں رہیں جنتہ سے سیدھا سمباد قائم کرنے کی ان پر کام کیا پیدل چلے کئی راجیوں میں گئے اور آج بھی وہ کھیت میں اترتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کہنے کے لیے مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ آج کی راجنیتی ابھی نہیں کی راجنیتی ہے ماننی پردھان منتی اس طرح ہمارے دیش کے سب سے بڑے ابھی نیتہ ہیں چاہے وہ پوساک میں ہو چاہے وہ چالچلت میں ہو چاہے نارے باجی میں ہو لیکن اگر اسی پرتیس پردھا کو بھی مان لیں تو راہل غانی کا ابھینا ہے جیادہ پرامانک دکھائی دیتا ہے وہ کھیتوں میں کیچڑ میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں فصلیں کاٹتے دکھائی دے رہے ہیں مزدوروں سے کسانوں سے سمباد کرتے دکھائی دے رہے ہیں انہیں اپنے من کی بات کرنے کے لیے کسی تیسرے مادہم کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے یہ ہندوستان کا چرطر ہے اور یہ چرطر شاید یہ نبض راہل غانی نے پکڑ لی ہے اور اس پر وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں مدی پردیس کی جہاں تک بات کروں میں لوٹ کر مدی پردیس کی بار بار آنا چاہتا ہوں یہاں پر حال میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے بڑا نارہ تھا ناری سکتی وندن کانون یہ رام مندر و دھارہ دھارہ تیس سو سکتر وغیرہ پیچھے ہو گئی تھی تیم تلاک ناری سکتی وندن کانون لیکن آپ دیکھیں گے کہ مدی پردیس میں ہی ناری ابو ماننا کا سکتے بڑا ادھارن ہے کہ اس پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلی بار سرکار اسطح پر کرنے والی امہ بھارتی کو پوری چناؤ احیان سے باہر کر دیا گیا انہیں پرچارکوں کی سوچی میں نہیں رکھا گیا اور انتطور گتوہ بیچاری کو ہمچل میں جا کر کے بہن سادھنا کرنی پہ رہی ہیں یہ سب چیزیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے گلے اُلٹی پڑ رہی ہیں پہلے شبراز سنگھ کے پیچھے پڑے شبراز سنگھ کو باپس لانا پڑا ان کے سمرتکوں کو ٹکٹ دینے پڑے اب احمای بھارتی کا جنہوں نے پتہ کار دیا تو جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اور جنتہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جن سامنتوں کو لے کر کے کانگریز اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں اپنے اپنے طرح سے لڑتی رہی تھی ان سامنتوں کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں ان کے محل کے لوگوں کو جن کا آپ نے ٹکٹ کار دیا تھا ان کے عوض میں ان کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو یہ دوہرہ پریوارباد ایک طرف اور آپ کا ناری سکتی بندنا کا نارا ایک طرف یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہائی کمان کی گلے پڑتا نہیں ہیں انہیں اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنے پڑتے وہ تو سیدھے آکے سموات کر رہے ہیں مدین پردیس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ راہل ہوں پریانکہ ہوں ان کے چہرے میں ان کے بھاشنوں میں کوئی اتیجنہ نہیں ہے سہد سموات ہے انہیں تالی بزارنا پیٹنا نہیں کھالی ڈبے کے سارے نہیں کرنے پڑتے یہ انہوں نے کبھی دیس کو بھاڈاپا سے رہت دیس بنانے کا نارا نہیں دیا ہے تو یہ جب آپ سب پردر سے جنتہ کے سامنے آتا ہے تو جنتہ نشیط طور پر اسی طرف جائے گی جو پریم کا راستہ ہے جو قبید کا راستہ ہے دھائی آخر والا راستہ ہے نفرت کے راستے پر جا کر کے چاہے وہ چناؤں کم ہوں گا ہو چاہے دوسرا کوئی افسر ہو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا اور مدی پردیس میں تو مجھے لگتا ہے کہ نیڑنے ہو چکا ہے اب افچارکتائیں ہیں اور اس افچارکتائیں ہیں جو پندرہ بیس دن ہمارے پاس بچے ہیں ان میں ہم روز نئے نئے تماسے دیکھیں گے جنتہ سے تو بات کم ہوگی اب تو میڈیا کے ماندھیم سے لوگوں کو لبھانے کی بات زیادہ ہوگی رہ جی بلکل میڈیا پر بھی آج آپ میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں میڈیا پر